مام باپ کو ناراض کیا ہو گیا ہے ان کے سامنے سب چھکا دی ان سے معافی مان مام باپ سے کہتا ہوں اولاد پیسہ جبر نہ کرو کہ وہ پاگی ہو جائیں بچوں سے کہتا ہوں ایسی بغاون نہ کرو کہ ایمان مردود ہو جائے مام باپ سے کہتا ہوں بچوں پیسی سختی نہ کرو کہ وہ مجبور ہو جائیں بدتمیزی پر مجبور ہو جائیں بغاوت پر مجبور ہو جائیں گستاخی پر نوے فیصد مام باپ کی وجہ سے اولاد نافرمان ہو رہے نوے فیصد کہ ماں باپ کو پتہ نہیں اولاد کو لے کے چلنا کیسے ہو اسے ایسی پروپرٹی سمجھتے ہیں کہ جو میں مردی نہ نباہ چھڑو تو وہ ایک گوشت پوشت کا ڈھانچہ ہے اس کے اندر احساس ہیں جذبات ہیں ان کے مطابق ڈیل کرنا یہ ماں باپ پر فرض ہے بنا زائی کر بیٹھیں میرے نبی نے فرمایا اکرمو اولادکم اپنی اولاد کو عزت دو وہ خود کیا کر کے دکھایا یہ برابر میں حضرت فاطمہ کا گھر ہے آنا جانا ہر وقت لگا ہوا ہے جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی آپ ان کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں چار قدم آگے بڑھتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں پھر پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے ہیں چار پائی پر اس کے بعد خود بیٹھتے تھے ہم اپنی اولاد کے لئے زکرتے ہیں اپنی اولاد کو عزت دو وہ تمہیں عزت دیں گے اپنی اولاد کا احترام کرو وہ تمہارا احترام کریں گے ان کی پسند نہ پسند کی رعائت کرو وہ تمہارے فرما بردار بنے گی تو یہ جانبین سے ہے کام جانبین سے ہے کام تو بھائیو اپنے ماں باپ اپنے ماں باپ زندہ ہے تو ان کی دعا لو دعا لو رشتہ داروں سے لڑے ہوئے ہو سولہ کرو کسی سے بغض نفرت ہے دل صاف کرو خاصہ اوپر مذہبی نفتہ دیکھو میں ہاتھ رہا ہوں میں تھک گیا ہوں ہاتھ جو جوڑ کے تھک گیا ہوں دل کے پھکھولے جلو اٹھے سینے کے دعوث ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراؤس تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ خافلہ کیوں لٹا مجھے رازنوں سے گلہ نہیں تیری رہوری کا سوال ہے دیکھو اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو امت بن کے چلو تم جس عقیدے پر ہو جس مسلک پر ہو جس راستے پر ہو میں اسے نہیں چھڑتا ہوں میں اسے آپ کے سامنے سلام کرتا ہوں آپ کو احترام دیتا ہوں لیکن مجھے بھی احترام دو مجھے بھی ایمان والا سمجھو مجھ سے مراد پوری امت پوری پورا پورا یہ معاشرہ جو نفرت کی آگ میں اتنا جل چکا ہے کہ کسی دوسرے کو کفر سے نیچے ماننے کیلئے تیار نہیں اور کسی دوسرے کو جہنمی سے نیچے ماننے کیلئے تیار نہیں ہے یہ آگ ممبر سے اٹھی ہے ممبر سے بھڑکی ہے اور یہ خطیبوں نے بھڑکا ہی ہے کہیں کسی مسلک کا سنجیدہ عالم کبھی اس مضمون کو نہیں چھڑتا یہ مضمون ہمیشہ شولہ بیان خطیبوں نے چھڑے ہیں اور امت کو بھڑکا کے بھڑکا کے رکھ دیا ہے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں امت بن کے چلو اپنا تعارف ایز مسلم کرواؤ تم جو جس مسلک کے ہو تمہیں مبارک ہو لیکن اوروں کو بھی قصت ہو اوروں کو بھی احترام کتنا بھڑا بھڑا ہے ہمارا سوشل میڈیا گھالیاں کفر گھالیاں کفر گھالیاں کفر اور تم یہاں تک پہنچ چکے ہو کہ کتنے میرے مسلمان بھائی ہیں وہ مکہ میں جا کے امام کعبہ کے پیشے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کے پیشے نماز نہیں ہوتے اللہ ہو رہا ہے مدینہ جیسی مسجد کے امام کے پیشے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کے پیشے نماز نہیں ہوتے پھر کن کے پیشے ہوتے وہ کون احمق اور نادان ہیں جو انہیں اس حد تک امت کو گمراہی پر ڈال دیا کہ اللہ کے گھر کے مسلح پر بھی کھڑا ہوا غیر مسلم ہے اور نبی کے مسلح پر کھڑا ہوا بھی اس قابل نہیں کہ اس کے پیچھے اللہ ہو اکبر کیسے کو یہ میرے دیس کا درد ہے یہ جہالت میرے دیس میں ہے میں دکھ سے کہہ رہا ہوں درد سے کہہ رہا ہوں اللہ کے واسطے مذہبی نفرتیں مٹاؤ سیاسی نفرتیں مٹاؤ ذلم و ستم سے نکلو ذلم و ستم سے نکلو قتل و غارت کفر سب و شتم یہ صفینوں کو ڈبو دینے والے کام دو آدمی سب سے زیادہ برباد ہوں گے آخرت میں دو آدمی سب سے زیادہ برباد ہوں گے آخرت میں ایک سود کھانے والا ایک قتل کرنے والا ایک سود کھانے والا ایک قتل کرنے والا ایک سود کھانے والا ایک قتل کرنے والا بھائی میرے بھائیو میرے بھائیو اللہ کے واسطے محبتیں پھیلاؤ محبتیں پھیلاؤ محبتیں پھیلاؤ محبتیں پھیلاؤ